صدقات کی قبولیت کی شرائط بیان کی جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صدقہ کرتے رہیں خیرات کرتے رہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ سرچ کرتے ہیں مگر ہمیں اس کا کوئی عجر نہ ملے کوئی ثواب نہ ملے صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو اللہ اس صدقے اور خیرات کا عجر و ثواب عطا فرمائیں اور اگر ان شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو آپ چاہے کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں اس کا عجر آپ کو نہیں مل سکا چند ایک شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کر کے احسان نہیں جتلا جس پر آپ صدقہ کر رہے ہیں جس کو زکاة دے رہے ہیں جس کو کچھ خیرات کر رہے ہیں صدقہ کر کے پھر اس پر احسان نہیں جتلانا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو تریسٹ یا ایوہ اللہ زین آمنو لا تب تلو صدقاتی کم بالمن اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتلا کر برباد مت کرو صدقہ دیا خیرات دی زکاة دی اور پھر اس سے خدمات بھی حاصل کرنا اور اسے کام بھی لینا اور اگر کبھی وہ انکار کر دے تو اسے کہنا ہونہ اندر زکاة لینہ آئی پھر دیوان گیتا اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانے والے شخص کے لیے چار سزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے چار سزائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں سلاسة تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا پہلی سزا اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا دوسری سزا اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھ وَلَا يُزَكِّهِمْ تیسری سزا اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا اور چوتی سزا وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے درطناک عذاب ہے وہ تین افراد کون ہیں تین قسم کی افراد کون ہیں سابہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ ایسے افراد جو کون ہیں جو ناقام ہو گئے نامراد ہو گئے پہلے نمبر پر کپڑا لٹکانے والا مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے ٹکنیں ننگے ہونے چاہیے پہلا جو ٹکنوں کے نیچے شلوار پاجامہ رکھتا ہے یہ ایسا شخص ہے اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں اسے پاک نہیں کرے گا اس سے کلام نہیں کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور دوسرے نمبر پر مارے موضوع کے مطلق الملنان احسان جتلانے والا اور تیسرا شخص جو ٹک قسم اٹھا کر سامان بیچھا تین افراد میں سے ایک فرد وہ بھی ہے جو صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے کفالت کرتا ہے اور احسان بھی جتلاتا ہے یہ چار خطرناک قسم کی سزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس لیے صدقہ کر کے خیرات کر کے کفالت کر کے بھول جانا چاہیے کہ میں نے اس کو صدقہ دیا تھا میں نے اس کو زکاة دیا تھا کبھی بھی اس پر احسان نہیں دیا موسیقی